مارل ٹاؤن میں سابق پولس انسپیکٹر عابد باکسر کے گھر پر موٹر سائیکل سوار ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی فائرنگ کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ مارل ٹاؤن میں سابق پولس انسپیکٹر عابد باکسر کے گھر پر موٹر سائیکل سوار ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی فائرنگ کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا خوش قسمتی سے سب محفوظ رہے مورل ٹاؤن میں سابق انسپیکٹر عابد باکسر کے گھر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے عابد باکسر کے گھر فائرنگ کی فائرنگ کے باعث کوئی جانی نقصان نہ ہوا خوف و حراس پھیل گیا پولس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا ہے فائرنگ کے وجہ سے خوف و حراس پھیل گیا مگر خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مورل ٹاؤن میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سواروں نے عابد باکسر کے گھر پر فائرنگ کی فائرنگ کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا خوف و حراس پھیل گیا جبکہ پولس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا ہے پولس کے جانب سے کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ مناسبے آپ ملاقصہ کر سکتے ہیں گاڑی کو بھی نقصان پہنچا ہے فائرنگ کی وجہ سے بات کریں گے فاہد بھٹی سے فاہد بھٹی بتائے گا پولس موقع پر پہنچ چکی ہے تحقیقات میں کیا بات سامنے آئی کون تھے یہ نامعلوم افراد جبکل پولس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی ہے ملزمان کی جو ہے وہ شناکت نہیں ہو سکی جو سابق پولس انسپیکٹر ہے ان کے گھر پر یہ فائرنگ کا واقعہ بیش آیا علل صبح تو علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا اندھا دن فائرنگ جو ہے وہ عابد باکسر کے گھر پر کی گئی فائرنگ کے باعث جو ہے وہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مگر علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ہے فائرنگ کے باعث جو ہے وہ گراج میں کھڑی گاڑی متاثر ہوئی ہے گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے اس کے علاوہ جو مین گیٹ ہے وہ متاثر ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو کھڑکیاں ہیں کر کی ان کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں فائرنگ ہونے کے باعث جو ہے وہ علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا جو سابق پولیس انسپیکٹر ہے عابد باکسر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گھر پر ہی جو موٹر سائیکل پر آیا اور انہوں نے ان کے گھر پر فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے پولیس کا یہ کہنا تھا کہ عابد باکسر کی جانب سے انہیں درخواست مصول ہو گئی ہے جلد اس پر مقدمہ درست کر کے ملزبان کو گرفتار کرنے کی کوشش فائر بھٹے یہ بتائے گا کیا عابد باکسر کے جانب سے کسی پر شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کوئی ذاتی رنجر تھی جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہو کہ یہ وہ افراد ہیں جن کی جانب سے فائرنگ کی گئی جی ابھی تک تو ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا عابد باکسر کی جانب سے کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے جو عابد باکسر ہیں سابق پولیس انسپیکٹر ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کسی پر کوئی شک نہیں ہے ناملوم ملزمان ہے جنہوں نے ان کے گھر پر فائرنگ کی ان سے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے جس پر جو ہے وہ کوئی ان کے گھر پر آ کر فائرنگ کرتا ناملوم ملزمان ہے جو موٹر سائکل پر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے گھر پر فائرنگ کی اور فائرنگ کے باعث جو ہے ان کے گھر کی کھڑکیاں گاڑی گراج میں کھڑی ہوئی تھی جو وہ اور اس کے لئے وہ جو مین گیٹ ہے گھر کا وہ متاثر ہوا ہے فاتح بھٹی یہ بتائے گا پولیس موقع پر باہن چکی ہے کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے فوٹیج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کیا پولیس کی جانب سے بتایا جا رہے کب تک ملزمان کی شناکت ہو جائے گی پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمان کی تلاش کی جا رہی ہے ثابت پولیس انسپیکٹر جن کے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے عابد بوکسر ان کی جانب سے درخواست محصول ہو گئی ہے جلد اس پر مقدمہ دج کر کے ملزمان کی تلاش ہے اسے شروع کر دیا جائے گا جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا فاتھ بھٹی بتائے گا مقدمے میں کون کون سی دفعات شامل کی گئی مقدمے میں دفعات یہ شامل کی جائیں گی پولیس کی جانب سے جو بتایا جا رہا ہے کہ اقدام قتل کی نیت سے جو یہ فائرنگ کرنے کے لیے آئے تھے ہیں مارنے کی نیت سے جو ملزمان نے فائرنگ کی گھر پر اس کی دفعات شامل کی جائیں گی وہ فہرات پلانے کی دفعات شامل کی جائیں گی فائرنگ کی دفعات جو ہے وہ اس میں شامل کی جائیں گی جس پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جلد مقدمہ درج کیا جائے گا اس پر اور وہ کوشش یہ کی جائے گی کہ جو قریب کے سی سی ٹی ویز لگے ہوئے ہیں اس علاقے میں ان کی مدد دی جائے اور اس کے علاوہ جو سیف سیٹی کے کیمرے ہیں ان کیمروں کی مدد سے جو ہے ملزمان کو جلد ٹریس کر لیا جائے گا فاہد بھٹی جیسے کہ فوٹیج میں ہم دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور کون کو انسی املاک کو نقصان پہنچا یہ گاری جو کھڑی ہوئی ہے فوٹیج میں بھی آپ واضح دیکھ سکتے ہیں یہ گراج میں گاری کھڑی ہوئی تھی مین گیٹ کے بالکل سامنے ہی ہے گراج بنا ہوا تھا تو مین گیٹ پر پہلے انہوں نے فائرنگ کی مین گیٹ سے گولیاں جو ہیں وہ گاری پر لگی گاری کا ششہ متاثر ہوا گاری کا ٹائر متاثر ہوا پوری جو گاری ہے وہ متاثر ہوئی ہے اس کے علاوہ جو بلڈنگ جو گھر بنا ہوا ہے اس کی جو کھڑکیاں ہیں وہ کھڑکیاں بھی جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں کھڑکیوں کے شیشے کوپ چکے ہیں مگر اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا حادثاتی طور پر کیونکہ عابد باکسر کا یہ کہنا تھا کہ وہ پیچھے والے کمرے میں تھے تمام گھر والے جو ان کے اہل خانہ ہیں وہ پیچھے والے کمرے میں تھے اور فائرنگ جو ہیں وہ مین سائٹ پر ہوئی ہے جس کی وجہ سے کھڑکیاں شیشے اور جو گاڑی اور اس کے علاوہ جو مین گیٹ ہے بس نہیں متاثر ہوا ہے ٹھیک ہے فاتھ پرٹی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے موڈل ٹاؤن میں سابق انسپیکٹر عابد باکسر کے گھر فائرنگ کی گئی ہے اور دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے یہ فائرنگ کی گئی فائرنگ کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ مناظرہ ملاسہ کر سکتے ہیں فائرنگ کی وجہ سے ان کے گھر کا دروازہ متاثر ہوا اس کے بعد جو ہے گاڑی بھی دیکھی جا سکتی ہے فوٹیج میں گاڑی کو بھی نقصان پہنچا ہے وینڈ سکرین پر بھی بولٹ کے نشانات موجود ہیں اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آگاس کر دیا ہے پولیس کے جانب سے کہا جا رہا ہے سیسٹیوی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی ہے موقع سے جو ہیں وہ پسٹل کے خول بھی گولیوں کے برامت کر لیے گئے ہیں کارروائی کا آگاس کر دیا گیا ہے اور پولیس کے جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جلدی ملزمان کانون کی گرفت میں ہوں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کب ان ملزمان کو پکڑا جائے گا اور کارروائی کب تک مکمل ہوگی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آگاس تو کر دیا ہے مارل ٹاؤن میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے مناصرہ ملاسا کر سکتے ہیں سابق پولیس آفیسر ہیں عابد باکسر جن کے گھر پر دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی ہے اور فائرنگ کی وجہ سے اٹ گٹ کے علاقے میں بھی خوف و حراس پھیل گیا اور گھر والے بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے بتایا یہ جا رہا ہے گھر کے مین گیٹ پر یہ فائرنگ کی گئی جس کی وجہ سے گیرت میں کھڑی ہوئی گاڑی بھی متاثر ہوئی ہے اور پوٹیج بھی اس کی آپ ملازہ کر سکتے ہیں پولس کے جانب سے سی سیٹیوے پوٹیج بھی حاصل کر لی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کاروائی کا آگاز کر دیا گیا ہے اور ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے جس میں خوف و حراس پھیلانے کی اور شرپسند اناثر کے خلاف دفعات بھی شامل کی گئی ہیں مناثرہ ملازہ کر سکتے ہیں گاڑی کو بھی نقصان پہچا ہے گاڑی کی وینڈ شیلڈ پر بھی گولیوں کے نشانات موجود ہیں جبکہ پولس کی جانب سے تحقیقات کا آگاز کر لیا گیا ہے اور دو ناملوم موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ فائرنگ کی گئی ہے موڈل ٹاؤن میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے فہر پھٹی اس حوالے سے مزید بتائے گا پولس کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے پولس کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے تدائی طور پر جو تحقیقات کی گئی ہیں پولس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کی جو فائرنگ ہوئی تھی اس کے جو فائرنگ ہوئی تھی اس کے جو فائرنگ دولیوں کے وہ اکٹھے کر لیا گئے ہیں جبکہ آبید باکسر کی جانب سے جو ہے وہ درقات بھی دے دی گئی ہے مطلقہ تھانے میں جس پر پولس کا یہ کہنا ہے کہ جل مقدمہ دج کر لیا جائے گا اور اس کے موقع دفعات دگائے جائیں گی کامے قتل کی اور فائرنگ کی دفعات جو ہے اس میں شامل کی جائیں گی اور اس پر جو ہے وہ مزید قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی اتدائی طور پر جو تحقیقات تھی گئی ہیں اس میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ موتر سائیکل سوار ملزمان تھے جنہوں نے سابق پولیس انسپیکٹر آبید باکسر کے گھر پر جو ہے وہ مارنے کی نیت سے جان سے مارنے کی نیت سے جو ہے وہ فائرنگ کی جس کے باعث جو ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مگر جو علاقہ ہے پورا اس میں خوف و حیراز پھیل گیا گیراج میں کھڑی گاڑی جو ہے وہ متاثر ہوئی اس کے شیشے ٹوٹ گئے اس کا جو ٹائر ہے وہ ڈیمیج ہو گیا اس کے علاوہ جو بیلڈنگ کے شیشے ہیں کھڑکیاں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں اس سے سابق پولیس انسپیکٹر آبید باکسر کا یہ کہنا تھا کہ وہ ملزمان کو نہیں جانتے جنہوں نے ان کے گھر پر فائرنگ کی ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے جنہوں نے ان کے گھر پر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے مگر جان سے مارنے کی نیت یہ فائرنگ کی گئی ہے اندہ دن فائرنگ جس کے باعت جو ہے وہ علاقے میں خوف و حیراز پھیل گیا ہے آبید باکسر کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کو درخواست دے دی گئی ہے جلد ملزمان کو جو ہے وہ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار کر لیا جائے گا آبید باکسر نے تھانے میں درخواست دے دی ہے پولیس کی جانب سے کہا چاہ رہا ہے جلد مقدمہ بھی درج کر لیا چاہے گا فاہد بھٹی ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا